بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سیزر سیزر اینڈ وجینیر سائفر اس سے پہلے سٹوڈنٹ میں پریویس لیکچر میں جو ہم نے کور کیا تھا اس کے بارے میں بتا دوں پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا ایتھیکل ایشیوز ریلیٹیڈ ٹو سکیورٹی جس میں ہم نے دیکھا تھا کونفیڈنچنیلٹی پریویسی فراڈ مسیوز پیٹنٹ کوپی رائٹ ٹریڈ سیکرٹ سبوت آج پائر ایسی ان ٹاپک کو ہم نے کور کیا تھا آج کا ہمارا سب سے ایمپورٹر ٹاپک ہے سیزر اینڈ وجینیر سائفر اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس ٹاپک میں جو ایمپورٹر ٹرمز ہیں ان کو سیکھیں گے اس کے بعد پریکٹیکل آج اس کا آپ کو میں دکھاؤں گا تمام جتنے سٹوڈنٹ سے وہ لازمی اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اور جو میں پریکٹیکل کرواؤں گا آپ نے بھی وہ گھر کوشش کرنی ہے سٹوڈنٹ ہم دیکھیں گے سیزر اینڈ وجینیر سائفر سے پہلے کچھ ڈیفنیشنز ان کو کور کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بیسک انکریپشن اینڈ ڈیکریپشن اب یہ بہت زیادہ سمجھلے انکریپشن کیا ہوتی ہے ایک میسیج ہے اس کو بدل کر بھیجنا کسی کو اس کو کہتے انکریپشن وہ کیوں بدلہ جاتا ہے تاکہ اگر رستے میں جب میسیج کو سینڈ کیا جاتا ہے کمپیوٹر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اگر وہ میسیج کو ریڈ کر لے تو اسے پتا نہ چلے اس کو کہتے انکریپشن یعنی یہ سیکریٹ کورڈ ہوتی ہیں ان کو بولتے انکریپشن مطلب میں کہتا ہوں ایک لفظ ہے پاکستان میں لفظ پاکستان اے سے بی بھیجنا چاہتا ہوں میں لفظ پاکستان ہی بھیجنا چاہتا ہوں لیکن جب وہ میں بھیجوں گا اس کو اس کی فارم بدل دوں گا اس کی شیپ بدل دوں گا ہو سکتا ہے وہ پاکستان کا جو ورڈ ہے کسی اور لفظوں میں آجے اس کو بولتے انکریپشن اور ڈیکریپشن بولتے ہیں جب وہ لفظ ریسیور کو پہنچے گا وہ لفظ پاکستان ہی ریسیو ہوگا ٹھیک ہے تو انکریپشن کا مطلب ہے میسج کو چینج کر کے بھیجنا تقدیل کر کے بھیجنا تاکہ اگر کسی کو رستے میں یا کسی ہیکر کے ہاتھ پر ڈیٹا لگے تو اسے سمجھنے لگے کہ یہ میسج ہے کیا ہے اب دیکھتے ہیں انکریپشن یہ کیا ڈیفنیشن ہے انکریپشن آ پراسس آف انکوڈنگ انکوڈنگ کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس میں چینج کر دینا اس کا اصل جو ڈیٹا ہے وہ بدل دینا ہے آپ نے وہ اس لئے بدل دینا ہے تاکہ جب میسج کو سینڈ کیا جاتا ہے تو میسج میں اگر کوئی کسی طرح کی کوئی ایک 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 بھی طرح سے میس یوز ہو رہا ہے اس کا تو اس کو جس کو ڈیٹا جس کو مل جائے اس کو سمجھنے لگے اس کو کہتے ہیں انکوڈنگ آ پراسس آف انکوڈنگ آ میسج سو دیکھ اٹس میننگ آٹ او بیویس ایک میسج کا پراسس ہے جی انکوڈنگ آ میسج اس لئے وہ کیا جاتا ہے تاکہ جو میسج ہے اس کا جو مطلب بتانا چلے کسی کو اس کو بدل دیا جاتا ہے یعنی کہ یہ کیا ہے میسج کو بدلنا یہ کیا ہے اریجنل میسج کی فاہم میں لے کے آدھا آگے لکھا ہوا انکوڈنگ پراسس آف ٹرانسلیٹنگ انٹائر ورڈز اور فریزز پورے الفاظ یا پورا پیراگراف اس کو کہتے ہیں انکوڈنگ وہی میں نے بات کی لفظ پاکستان بھیجنے وہ بدل کے بھیجیں گے تاکہ جو اگر رستے میں کوئی اس کو hack کر لیتا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی problem ہے تو وہ اس کو understand نہ کر سکے سمجھ نہ سکے اس کو کہتے ہیں انکوڈنگ basic operation کیا ہوتا ہے plain text plain text کا مطلب ہے جو ہم میسج بھیجتے ہیں اس کو بولتے ہیں plain text جس طرح یہاں میں لکھتا ہوں لفظ پاکستان یہ ایک میسج ہے اس کو میں بولوں گا plain text یعنی کہ جو ہم اپنے لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں text لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے plain text اور cipher text وہ ہوتا ہے جب اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے جاتے ہیں اس کی فارم بدل دیتے ہیں جس طرح میں پاکستان کی جگہ پہ کہتا ہوں یہ word ہے میں اس کی جگہ پہ لکھ دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس plain text یہ میرے پاس کیا جی plain text plain text یعنی کہ ہم میسج بھیجھے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں plain text یہ جو بھی بڑھا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں plain text یہ جو میں نے لکھا ہے یعنی original جو میسج آپ بھیجھتے ہیں اس کو بولتے ہیں plain text اور جو میسج کی شیپ بدل دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں cipher text اس کو کیا بولتے ہیں جی cipher text اب دیکھیں encoding کی definition the process of translating entire word or phrase to other words ہم نے پاکستان کو کس میں change کر دیا اس word میں یہ جو یہ random word لکھے ہوں اس میں change کر دیا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا میں zoom بھی کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے یہ لفظ میں کہتا ہوں student یہی بات اس میں imported ہے جس کو سمع لائے گی وہ اکلا جو topic ہے وہ بھی اس کو سمع لائے جائے گی اب میں نے کیا کیا ہے یہ تھوڑا سا بڑا capital ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ word جو ان کو ان کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں plain text یہ بھی جو میں نے capital کیا تھا ادھر اور یہ جو ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں cipher text یعنی cipher text کا مطلب ہے جو farm ہم بنا دیتے ہیں data اس کو بولتے ہیں cipher text ٹھیک ہے plain text to cipher text وہ کہتا ہے encoding کیا جی plain text کو کس میں change کر دینا cipher text یعنی اس کی farm بدل اور یہ کس طرح ہوتا یہ c سے مراد ہے cipher text اور e سے مطلب ہے encryption یعنی data کی farm بدل اور p سے مطلب ہے plain text یہ formula اور cipher text کو کس میں change کر دینا plain text اس کو کہتے ہیں decryption یعنی encryption کا مطلب ہے data کی جسے میں نے بولا پاکستان کو change کرنا پاکستان اس کو بولیں گے decryption ان کے cipher text کو کس میں change کرنا plain text میں p plain text co represent d decryption c cipher text کو ٹھیک ہے یہاں دیکھیں ڈائیگرام میں بتایا گیا plain text میں encryption یعنی کوئی نہ کوئی اس میں change کی ہے message میں original message ہے اور cipher text جب اگلے بندے کو decryption ہوگا تو original message آئے گا original plain text ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آگے ہم پڑھیں گے آج topic imported Caesar cipher Caesar cipher کیا ہوتا ہے یہ earliest known substitution cipher شروع شروع میں اس کو بولتے تے substitution cipher یعنی کہ ایک لفظ کی جگہ پہ دوسرا بی لگا دینا بی کی جگہ پہ سی لگا دینا یعنی کہ جو original message اس کی فارم بدل دینا اس کو بولتے ہیں substitution cipher first attested use in military affairs start میں یا army کے جو purpose تھے ان کے لئے استعمال کیا جاتا تھا یہ Caesar cipher جس میں کہتا ہوں یہ میرے پاس پوری a b c لکھی ہوئی ہے اب a b c جو لکھی ہوئی اس کو سمجھ لیجی گا یہ میں اس کو بناتا ہوں دوڑا اس کا font بھی یہ ساتھ ساتھ یہ جو میں استعمال کرتا ہوں کمپیوٹر کا یہ آپ بھی کوشی کی اگر اس طرح گھر میں اس کا استعمال کر لیا گھر جس میں لفظ لکھتا ہوں پاک اب یہ جو لفظ لکھا میں پاک میں کیا کرتا ہوں اس پاک کی جگہ پہ یہ a b c word 26 جو word alpha ویٹ ہیں میں کہتا ایک word کا replace دیتا ہوں ایک word یہ میرے پاس plain text یہ کیا میرے پاس plain text میں لکھ دیتا آگے plain text جو ہمارا original message بغیال shape یعنی original message بھیجتے ہیں میرے پاس original text ہے اس کو plain text بولا اور اس کا نام کیا ہے پاک پاک اس کے ساتھ میں لگانا چاہتا ہوں encryption encryption کے لگاتا جہاں لفظ a a کی جگہ پہ میں کہتا ہوں ایک word کا فرق پڑ جائے a کی جگہ پہ b آجے اور جہاں b کی جگہ پہ c میرے پاس پاک 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 میرے پاس کس طرح آئے گا میں لگتا ہوں کیونکہ میں نے کہ a k کو shift کر نا a a 2 کا بھی کر سکتے 3 وہ بھی دیکھتے practical کر کے تو جہاں p پی کی جگہ پہ کیا آگے میرے پاس کیا ہوں اور دوسر لفظ میرے پی 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 پلین ٹیکس میں a a اور a کی جگہ پہ کیا آئے گا b کیونکہ میں نے a word کو shift کیا آگئے ٹھیک ہے تو a کی جگہ پہ آگیا b اور ذرا سوچیں k کی جگہ پہ آئے گا k کی جگہ پہ آئے l ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس تیکس ہے یہ بن بن گیا cipher text اس کو بولتے ہیں cipher text cipher text اب یہ ہوا گیا کہ میں نے میسج بینا پاک اس کے کی لگائی کہ ایک 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 shift کر دیں یہ میرے پاس میسج بن گیا qbl یعنی کسی نے میرا میسج پڑ بھی لیا تو اسے سمجھ نہیں لگے qbl کا مطلب ہے تو یہ جو پہلے میں process کیا پاک کو change کیا اس کو بولتے encryption اور جب اس کو میں دوبارہ پاکستان میں change کر دوں گا یعنی ایک ورڈ پہلے آگے گیا تھا shift کیا تھا forward یعنی next کیا تھا اب میں کیا کر دوں گا backward اس کو decryption decryption کیا کریں گے ایک میرے پاس آجے گا p اور a لفظ لیت a a کی جگہ پہ میرے پاس کیا آجے گا sorry b b کی جگہ پہ کیا آجے گا a اور l کی جگہ پہ پہلے ہم نے forward کیا تھا یعنی آگے لیے next اور اب کیا آجے گا k اس کو بولتے ہیں decryption یہ کیا ہم نے کی decryption اور یہ جو بعد میں پھر original message لے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں decryption اس کو کیا بولتے جی decryption تو یہ سمجھ لیجی کہ ٹھیک ہے اور اگر میں کہ دو word کو بدل لیتے ہیں یہ دیکھیں اسی message کو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں لیکن میں کون سا formula لگاتا ہوں دو word آپ نے لکھ نی جو original message ہے اس سے دو کی shift کرنی ہے اور میرے پاس لفظ پہلے لفظ پہلے 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 دیکھیں ایک یہ آگے ہمارے پاس اگلا ہمارے پاس word کون سا آئے گا دو shift کرنے نا پی سے تو دو دو word کا آپ نے فاصلہ لینے آگے آئے گا مارے پاس s کیا آجے گا s اس کے بعد کیا آجے گا مارے پاس a کی جگہ پہ آجے a b دو کو shift کرنے c آجے گا sorry k s b c دو کو shift کرنے تو آگے آئے گا مارے آگے دو shift کرنے ذرا سوچیں کیا آئے گا l m 2 shift ہوں گی اس کے بعد کیا آگیا n تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا cipher tax ٹھیک ہے یہ plain tax ہم نے کتنی shift کیا 2 کو ٹھیک یہ ہمارے پاس ہو گیا cipher tax decrypt بھی اس طرح کریں گے minus 2 کرتے یہ practical ہے آپ نے یہاں سے کر لی perform Caesar cipher یہ دیکھیں یہاں کوئی word لکھیں آپ جس لفظ میں پاک لکھا تھا پاک کو کتنی کی کے ساتھ shift کرنے 0 کے ساتھ کریں گے تو وہ message آجے جو میں نے بتایا تھا وہ ہی آگیا یعنی کوئی shift نہیں کی اگر 1 کے ساتھ کریں گے تو کیا آجے گا qbl ہم نے بھی کیا نکل لگا qbl اور اگر 2 کے ساتھ shift کریں rcm ٹھیک ہے کیا آجے rcm تو ہم نے 2 کے ساتھ shift کی تھی وہ میں نے جو پہلے کی تھی بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے یہ ہم نے shift تھی 3 کے ساتھ کی تھی 2 کے ساتھ نہیں کی تھی 3 کے ساتھ دیکھ لیجی گا اور اگر میں کہتا ہوں 3 کے ساتھ shift کرنا یعنی 3 word آگے لینے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا message sdn up آگیا ٹھیک یعنی یہ جو میں نے کی تھی پی کی جگہ ہم نے کی لیا تھا ادھر دوبارہ آجے پی ایک کی آر یہ تین ہوگی اور اس کے بعد word لیا تھا ٹھیک ہے تین کی کے ساتھ یہ میں نے کی تھی اس کو دیکھ لیجی گا اور اس طرح ایک دو تین مکمل ہوگی تین کی ہوگی اور اگلا word لکھ لکھ دی اور اس کے بعد بیٹے ہمارے ک کے بعد کاؤنٹ کر لیں ایک دو تین این آگیا تو یہ تین کی کے ساتھ تھی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سائی فر ٹیک اور یہاں سے ہم نے اس کو کر بھی لیا میں آپ مختلف جو میسیج ہیں ان کے کیا بنانے سائفر ٹیک یہ جو لکھ رہا ہوں میں یہ اوپر لکھا بھی ہوا پلین ٹیک یہ جو ریجنل میسیج ہوتا اس کو کیا بولتی ٹیک ٹیک کتنی کی شفٹ کرنا آگے وہ اس میں لکھا ہوا سارا ٹھیک ہے وہ لکھا ہوا جتنی مرضی کی شفٹ کریں کرنے decrypt کرنے سارا کچھ یہ آپ کو آج گ جس میں یہ بولتا ہوں پی اے کے پاگ اس کو کیا گیا encrypt یہ میرے پاس آگئے encrypt آگیا encrypt آگیا اب اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں decrypt decrypt کر لے آپ ٹھیک encrypt والا یہ آپ کر لیں تو یہ ہمارے پاس سائیفر text اب book سے reading ہے وہ بھی دیکھ لیں اس کو book سے reading کرتے ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس option آگیا plane text plane text سمجھ گئے جو ہمارے پاس original word ہوتا ہے جس طرح بھی ہم نے دیکھ تھا اور website سے جس طرح میں آپ کو دکھا دیا تھا یہ دیکھ اس لفظ کو میں بدل نہ چاہتا اور پھر send کر نا چاہتا ہوں dear gadgets تو اس کو بیٹے میں نے کیا کرنا encrypt کرنا کتنی کی کے ساتھ کرنا ہے تو یہ والا آجے گا 3 کے ساتھ کر لیں یہاں سے آپ نے کر نے اگر آئی یہ message آپ کسی کو بیجیں گا کسی کو data کو send کرتا ایک جگہ سے دوسری جگہ اور آپ whatsapp چیک کریں تو وہاں بھی آدھا encrypted message اس کا مطلب جو ہم کسی سے chat کرتے ہیں یا کچھ data share کرتے ہیں encrypt form میں جاتے اور یہ دیکھے آپ کے سامنے میں نے بتا دیا encrypt کیا ہوتا ہے ٹھیک اب books reading کر لیتے اس کو یہ لکھا ہو ہے plain text سمجھ لگی ہو گیا کوئی نہ کی لگ ہے جس نے کہ 3 word کو shift کرتے 2 word کو shift کرتے ہیں آپ کوئی key لگا سکتے ہیں پھر ہمارے key لگانے کے بعد text ہمیں ملے گا cipher text ٹھیک اِس کو بولتے encryption اگلے ملے گا لیکن کس فارم میں جائے گا cipher text میں تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں جلدی دیکھیں ذرا دھیانس کو encryption is the process of encoding data encoding کا مطلب سمجھ گئے data کو change کر دیں اس کی form in such a way that only authorized authorized person read it اصل بندہ اس کو data کو دیکھ which is called cipher text یہ definition آپ نے لازمی کرنی ہے کہ کو اس form م change کر دینا کہ کو read نہ کر سکے سمجھ نہ سکے a secret code یا اس کو بولتے key is required to read the data جس طرح ہم نے کی لگائی تھی تین word abc کے آگے کر دیے تھے تو یہ والا in initial times پرانے دور میں when messages were carried by food for miles پہلے جو لوگ تھے گھوڑے اگر دوڑتے تھے پاؤں ہوتے ان کے نشانوں سے وندازہ لگاتے تھے کہ وہ کدھر گئے ہیں یا کیا کیا message تھے تو اس دور میں چیزیں چلتی تھی لیکن آپ کیا ہوتا کمپیوٹر سائنس میں ایک message ہوتا اس کو encrypt فار میں بیجا جاتا ہے یہ آپ نے student دیازے کرنا ہے اگلا ہمارا topic ہے importance کیا جی importance of encryption for everyday life on internet اس کی بہت زیادہ importance ہے internet کی دنیا میں تو اس کو پڑھتے ہیں Encryption is one of the most important method for providing data security یہ data کو کیا کو provide کرتا ہے security provide کرتا ہے in everyday life on the internet vast amount of personal information are stored on multiple places ہماری information بہت ہی پلیسیز پہ سٹور ہوتی جیسا ہم online شاپنگ کرتے ہیں online کوئی آرڈر کرتے ہمارے پاس ہماری sim کا data ہمارے پاس کیا online محفوظ کرنے کیا encrypt کیا جاتا ہے پلین ٹیکس کو چینج کر دیا جاتا ہے سائفر ٹیکس میں ہم ڈیٹا پرائیویٹ رہے پرائیویٹ کا مطلب کوئی اور بندہ اس کو نہ ریڈ کر سکتے انکریپشن is ایمپورٹنٹ یہ بہت اہم ہے بکاز it allow you to secure data from illegal access پہلا اس کا پوائنٹ ہوتے ہیں پروٹیکشن فرام ہیکر ہیکر وہ بندے ہوتے ہیں جو آپ کی ڈیٹا کو کیا کر لیتے ہیں چھوڑا لیتے ہیں آپ کمپیوٹر سسٹم کیا کر لیتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہیکر 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 دونٹ جسٹ سٹیل انفرمیشن وہ انفرمیشن کو چھوڑاتے نہیں دیکھیں also alter the data to commit fraud وہ ڈیٹا کو چھوڑاتے بھی ڈیٹا کو بدل بھی دیتے ہیں for example in bank transaction of online money transfer they can fraud by changing the target account number وہ کیا کر سکتے کہ ایک بندے کو amount بھیج نہیں وہ اس کو نہیں پہنچ تھی کسی اور بندے کو چلے جاتی ہے تو اس کو پھر ہم نے encrypt data کرنا ہے Encryption protect privacy privacy last time ہم نے بڑھا تھا privacy کا مطلب ہے کہ ہماری کسی بھی طرح information information ہے وہ کوئی اور نہ دیکھ سکے ٹھیک disclose ہماری information نہ ہو کسی اور بندے کے پاس ہماری information show نہ اس کو بولتے privacy encryption کی مطلب سے کیا ہوتی ہماری privacy رہتی ہے یہ دیکھیں جس رہا ہم نے message بھیجا تھے dare cadets میں بھیجنا چاہتا ہوں میں چاہتا کہ بھیجا ڈیر gadgets تو میں نے اس کو کیا کر لیا encrypt اور encrypt کر لیا تو یہ message مان کے کسی کو نہیں پتا چلے گے کہ کیا word ہے آپ مختلف keys کو کیا کر سکتے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ change ہو گئے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ سارا ہمارے پاس کیا encrypt یہ plain text ہے اور وہ ہمارے پاس کیا encryption ہے یا encrypted data اس کو بول رہے ہوتے ہیں privacy in slides کو پڑھ نا اور اچھے طرح points کو نوٹ کر کے مجھے آپ نے homework چیک کروانا encryption protect data access devices encryption data devices کو کیا کرتی ہے جی access ہونے سے encryption protect data across devices یعنی کہ data ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ data کو کیا کرتی protect کر رہی ہوتے کیوں کہ data کی فارم کو change کر دیتے ہیں میں بڑھ دیتا ہی ملٹیپل devices are big part of our lives بہت سی devices ہماری زندگی کا حصہ ہے computer laptop tab and transforming data from device to from device to device is risky proposition یعنی کہ data کو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کو send کرتے تو ہمارے لئے رسک ہے تو اس رسک کو کس طرح کم کیا جاتا Encryption technology جو کہ ابھی میں بتایا کہ plane tax ہے ابھی جو ہم یہ slides پڑھ ڈے ڈے ہے ہم اس کو بدل کے بھی دیتے کسی کو نہیں پتا چلے گے کیا ڈیٹا Encryption technology can help protect store data across all devices even during transfer یعنی کہ آپ encryption کر کے بھیجیں گے تو ڈیٹا کی کی پروٹیکشن آگے مارے پاس ایک اور جس کو بولتے ہیں substitution cipher method یہ کام کس طرح کرتے ہے وہ تو ہم نے ساری بات کی ہے نا plain text کی لیکن میں نے آپ کو بتا دیا سیزر cipher میں نے یہی کہا کی کو shift کر دیتے ہم چیزر was a roman politician روم کا ایک بندہ تھا سیاسی بندہ تھا اور جو جرنل تھا آرمی میں اس نے یہ method جات کیا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ آپ جو ABC ہیں ان کے word کو شفٹ کر دیں جو کہ اب ہم نے ادھر ویب سیڈ پہ بھی دیکھا تھا اس کو بولتے ہیں Caesar cipher method یہ Caesar cipher اوپر آ بھی رہا ہے Caesar cipher method اس method کو یہاں سلائیڈ میں read کرنے dear cadet جس میں بات کی تھی ادھر example بھی دی گئی text book یہ بھی import بھی ہم نے پڑھ لی ہے Caesar cipher میں کیا کرتا یہ دیکھیں example دی گئی ہے 3 character substitution substitution کا مطلب ہے کہ ایک جگہ کوئی word لے لے اس کی جگہ کوئی دوسرا word اس کی جگہ پر replace کر دیں اس کو بولتے substitution to the right result کہ 3 word substitution کر دیں 3 word پوری ABC لیکی ہو یہ مارے پاس تین یہ دیکھ یہ مارے پاس initial alphabet ہے encryption کیا بنگئے تین کو کرنا A B C یعنی کہ 3 ہو گئے 3 کے بعد وار وار ہم نے لینا ہے پہلے D یہ 3 کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ 5 character کے ساتھ ہے اس طرح یہ انہوں کو ہم آگے کر کے لفظ لیتے ہیں یعنی P کی جگہ پہ ہم 3 word آگے لیتے ہیں یہ دیکھیں P ہے ہمارے پاس 1 2 3 تو ہمارے پاس کیا آگے S A کی جگہ پہ 3 word آگے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے کی کونسی لگائی ہے 3 وار آگے لینے ہم A کی جگہ پہ کیا A B C 3 ہو گئے اس کی جگہ پہ آگے 3 چھوڑ کے D اس کے بعد K پہ پہ کو آگے لیے 5 کی کو چھوڑ کے اپنے اگلا ورڈ لیے اس کو بولتے ہیں Cypher Tax Substitution Method کس مدد سے ہوتا ہی آگے مارے پاس بڑا Embroider Vajenier Method Vajenier Method جو اس کو بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں میں نے اس کا بتا دیا Vajenier Key Stream Does Depend On Plain Text Character یہ Plain Text Character پہ Depend نہیں گالی ہوتی یہ different method ہے It Depend Only The Position Of The Character In The Plain Text यह el उस को बोलते देखे आगला C से शुरू करने C से करें तो जाहरी बाद आखरी word हमारे पास सिदर आ बी इस table को आप समय ले c b हो गया c repeat करना c के बाद word लिखना d लिखे लिखे यह वाला इस प्रैक्टिकल ताकि फिर थियूरी इसको करने में असान हो लिए तो गूगल पर यह लिंक भी बेटा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा ठीक है यह लिंक मैं आप लोगों शेयर कर दूँगा यह यह उसने बताया किस तरह यूज करने यह वजीनियर साइफर टेबल इसमें मैं क्या करता हूँ एक लिख लेते है यह भी क्या करते है यह प्लें टैक्स लिखने नगी है यह वाला जिसमें की लगानी बढ़ दिया अब की लगाने का क्या तरीका जितना जो प्लें टैक्स उतने ही आप लफ़ कोई नगी लगा ले यहां को की देनी बढ़ दिया कोई नगोई तो यह मैं की देता हूँ लेटस पोस पाकिस्तान کی जगबे میں کی دیتا ہوں لفظ دے دیتا ہوں بیٹے اے بی سی ٹھیک ہے یہ ایک سیکرٹ کی ہے یہ مجھے ہی پتہ ہوگی اس کی کے مطابق یہ جو پلین ٹیکس سے یہ چینج ہوگا یہ کسنا چینج ہوگا اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا اور ذرا گھور کیجئے گا میں ادھر زوم بھی کر دیتا ہوں بیٹے یہ دیکھیں زوم بھی ہوگیا یہ میں نے ایک ورڈ لکھا انٹر یورک ٹیکس یہ ایک سو چالیس ورڈ کے درمیان آپ لکھ سکتے ہیں کریکٹر یہ میرا پلین ٹیکس ہے اس کو میں نے کی کونسی دی اے بی سی ہم کوئی بھی سیکرٹ کی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کیا کرنا ہے انکریپٹ اب انکریپٹ کرنے سے پہلے ہی زرہ سوچ لیں یہ دیکھیں ہم نے کی کونسی دی اے بی سی پلین ٹیکس کونس ہے پاک اور سائفر ٹیکس کیا ہے وہ بھی ہم بنائیں گے وہ ویسے ریجسٹر پہ بھی کر سکتے ہیں اس ویب سیٹ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہو گئی ہوتا ہے اس طرح کہ یہ دیکھیں پہلے سٹیپ بتا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں نے پاکستان لکھا تک کی لئی تھی میں نے اے بی سی اب ہوا گیا ہے کہ جو پی ہے نا ہمارے پاس جو پلین ٹیکس ہے اس کا کالم اور جو کی ہے اس کی رو وہ ایک پوائنٹ پر ملتے ہیں جس کو بولتے ہیں کامن پوائنٹ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تھا لفظ پاکستان کا پہلا پی یہ دیکھیں پی اور کی ورڈ جو ہم نے سیکرٹ کی لئی تھی اس کا اے ہے وہ ہم نے دیکھنا رو سے یعنی کہ یہ سمجھ لیں بیٹے جو ہمارا پلین ٹیکس ہے اس کا ہم نے دیکھنا کالم اور جو ہماری کی ہم رکھیں گے وہ اس کا دیکھنا ہم نے رو وہ جدر میچ کریں گے ایک دوسرے سے ملیں گی اس پوائنٹ کو ہم نے لے لے نا سائفر ٹیکس میں اور یہ سائفر ٹیکس ہیدھر آتا ہے وہ بھی کونسا آ رہا ہے پی کیونکہ دیکھیں اے ہم نے رو لے لی یہ دیکھیں اور یہ کامن پوائنٹ ہیدھر ہے تو یہ ہمارے پاس سائفر ٹیکس پہلا کونسا آ گیا پی تو بیٹے دوسرا گیس کریں کونسا آئے گا کیونکہ اب ہمارے پاس اے ہمارے پاس جی پلین ٹیکس اور سیکرٹ کی کا کونسا ورڈ آ رہا ہے بی کونسا ورڈ آ رہا ہے بی ذرا گو گیس کریں پھر اسے سافٹر سے بھی دیکھ لے دیں تو بیٹے ہم نے دیکھنا ہے اے کا کالم اور بی کی کونسی دیکھنا ہے رو تو لفظ ہمارے پاس کیا ہے بی آ رہا ہے لفظ کیا آ رہا ہے مارے پاس بی آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ والی لی ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بی آگے لفظ تو آگے اسی طرح مارے پاس لفظ ہے کی کی کا ہم نے دیکھنا کالم کی کدھر مارے پاس یہ کالم ہے اور سیکرٹ کی کا کیا رہا ہے سی تو سی دیکھیں یہ کومن پوائنٹ ان کا ملتا ہے یہ والا ایم ایم ہی آنا چاہیے ایدھر بھی تو ٹرائی کرتے ہیں ایم آگے یہ دیکھیں یہ سائیفر ٹیکس بن گیا ہوا ہے کہ اس میں پلین ٹیکس لینا ہے اور آپ نے کوئی نہ کوئی کیا لینی ہے کی لینی ہے اس کی کے مطابق اس کو کیا کرنا ہے سوال اب لیٹس پوز میں یہاں لے لے تو ورڈ دو کی لے لیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا کیونکہ یہاں ہمارے پاس ورڈ تین ہے اور کی میں نے دو کیلئے پھر کیا ہوگا پھر دیکھیں اس نیرو کیا چینج ہوتا ہے دوبارہ ذرا دیکھیں گے اس کو پہلے بڑے تو دونوں سیم آجیں گے اس کے بعد سٹپ کرتا ہوں ادھر میں یہ آگے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پی تھا یہ مل گئے ہیں آگے ا کی جگہ پہ ا کا کالم دیکھنا ہے اور ب کی کیا دیکھنی ہے رو تو وہ بھی دیکھ لے دیں اب ہمارے پاس کی دیکھیں دو ہے اور پلین ٹیکس تین ہے اب کیا ہوگا ہمارے پاس اب ہمارے پاس پلین ٹیکس کیا آگیا ہے کیا آگیا کیا آگیا کیا تو یہ بیٹے ہم نے اس کو ذرا سن لیں دوبارہ تو یہ جو اگلا ورڈ ہے وہ والا اس کے ساتھ آگیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کہہ لیں اے میں یہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کو اگر ہمارے پاس پلین ٹیکس ہے تین ورڈ کا ایکس پوز اور کیے ہمارے پاس دو کی ہے تو پھر کیا ہوگا اے بی دوبارہ سے کیونکہ یہ رول ہے جب آگیا پلین ٹیکس اور سیکرٹ کی پورے میچ نہ ہو تو پھر کیا کرتے اگر سیکرٹ کی آپ کی کم ہے یعنی لیس تین ہے پلین ٹیکس ہے تو پھر اے سے شروع ہو جاتی اے بی سی ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے ڈیفرنٹ اس کو کیا کرنے ہے ٹرائی کرنے اب میں سیکرٹ کی بدل کے دیکھتا ہوں تو اب اس کے مطابق بتر ہم نکالیں گے اس کے مطابق دیکھ لیں ہم نے پی دیکھنا ہے کولم میں اور اس دیکھنا رو میں تو دیکھ لیں آپ اس کو ذرا گیس کیجئے کتاب صرف دیکھیں اس اور پی دیکھنا ہے ادھر کولم اور اس دیکھنا ہم نے رو تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں آرہا ہے تو اس کو یہاں سے دیکھ لیں تو ابھی یہاں سکرین پر کمپلیٹ نہیں آرہا تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں پی بیٹا ہمارے پاس جو پلین ٹیکس کا تھا ہمارے پاس ہے column اور s کیونکہ secret key کا پہلا word ہم نے لگایا تھا s اس کا کیا آگیا g ہمارے پاس کیا آگیا اسی طرح next next بیٹے دیکھیں next ہمارے پاس یہ تھا ہمارے پاس a a ہمارے پاس کیا تھا plain text اور d آ رہا تھا تو وہ ہمارے پاس کیا آگیا رو کا تو یہ کامر کون سارا ہے d ہمارے پاس plain text میں کیا آگیا d کسی طرح سارا تو یہ والی آپ نے ساری practice کرنی ہی گھر میں ٹھیک ہے تو یہاں بھی بک سے بھی یہ لکھا ہوا ہے سارا بڑھ لینا آپ نے یہ 26 اس میں میں نے بولا column اور row ہوتی ہیں جساں دیکھیں let's assume that we want to encrypt ہم پاکستانی وارڈجوں کے plain text ہے اور اس میں کی ہم نے کیا رکھی ہے زندہ بار اگر let's suppose یہ کی تھوڑی کام رکھ لیتا تو a b c دوبارہ سے شروع ہو جید اس میں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اس کو دیکھیں یہ لفظ ہمارے پاس کا column label ہمارے پاس یہ column کی label ہے اور یہ کیا روک ہے ان میں جو common word آئے ہیں وہ ہم نے لکھ لینے ہیں اور یہ جو common word وہ ہمارے actually کیا ہیں cypher text ٹھیک ہے یہ ہمارے کیا ہیں cypher text تو یہ website کا link ہے یہ میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے student امید کرتا ہوں آج کا یہ جو lecture ہے اس کو review کرتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ cypher text cypher text کی دونوں جو website وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بکس کی سلائیڈیں یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے تمام بچوں نے کوئی سے اپنی مرضی کے play text لینے ہیں ان کو encrypt کر کے کوئی اپنی مرضی کی کی لگا لینے ہیں secret key لگا لینے ہیں جس طرح ہم نے وجینئر میں دیکھا تھا کہ آپ ایک secret key لگا لیتے ہیں وہ لگا لیں اور cypher میں دیکھا تھا ہم نے cypher method میں کہ ہم shift کر دیتے ہیں وہ آپ نے تقریباً پانچ cypher text والے اور پانچ یہ وجینئر والے آپ نے بنا کے مجھے ہومورک بیٹا چیک کروانا لازم ہے ٹھیک ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی confusion ہو تو discuss کر لینا اور انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو